ہائے فرنس میں ہوں ڈاکٹر مشارف حسین اور آج آپ کے سامنے میں ایک ایسا ٹاپک لے کے آیا ہوں جس کی بارے میں بہت سارے کمنٹس آتے ہیں اور نوٹ اونلی ینگ ایڈلٹس بلکہ بڑھتی عمر کے لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا سپرم کاؤنٹ کیسے امپروف ہو سکتا ہے سیمن کی ویسکو سٹی کیسے بڑھ سکتی ہے تو آپ بنے رہیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک میں آپ کو کچھ ایسے نیچورل ریمیڈیز بتاؤں گا جس سے ڈیفنیٹلی آپ کو فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈیٹیل میں اس بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پروبلم مجھے ای میل میں لکھ کے بھی بیج سکتے ہیں یا آپ کمنٹ باکس میں اپنے بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس کو آپ کو جواب دوں اور آپ کو صحیح مشورہ دوں جس سے آپ کی ادھکت جاتی رہے تو آئیے شروعات کرتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ آپ اسپرم کاؤنٹ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں لیکن جو اسپرم ہے وہ پیدا ہوتے ہیں آپ کے ٹیسٹیز کی طرح کیونکہ آپ کا ٹیسٹیز ٹرون کا لیول اگر اچھا ہوتا ہے تو ایک اسپرم ایٹی جنوسیس کا ایک پروسس ہوتا ہے اس سے آپ کا اسپرم کاؤنٹ بڑھتا ہے اب کیونکہ اگر آپ normal healthy adult ہیں تو definitely آپ کو اسپرم کاؤنٹ میں کوئی problem نہیں ہونا چاہیے until unless یا تو آپ کو کوئی disease ہے یا آپ کے lifestyle ایسا ہے یا آپ کی dietary habits ایسی ہیں یا دوسری کچھ عادتے آپ کے اندر ایسی ہیں جو آپ کے اسپرم کو یا تو kill کرتی ہیں یا اسپرمیٹو جنوسیس کا جو پروسس ہے اس کو روکتی ہیں تو پہلے ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو اسپرمیٹو جنوسیس کے پروسس کو یا تو روکتی ہیں یا اس کو slow کرتی ہیں اور آپ کے اسپرم کی health کو deteriorate کرتی ہیں اس کو healthy ہونے سے روکتی ہیں سب سے بڑا جو factor ہوتا ہے اس کے لیے وہ ہوتا ہے smoking اگر آپ smoker ہیں تو آپ کا اسپرمیٹو جنوسیس کا پروسس دھیما پڑ جائے گا کیونکہ nicotine جو ہے وہ کچھ chemicals release کرتا ہے جو آپ کے اسپرمیٹو جنوسیس کے پروسس کو دھیما کرتا ہے اور آپ کا جو سپرم ہے اس کی mortality کو اور اس کی health کو بھی اثر کرتا ہے تو سب سے بڑا factor اور سب سے بڑی نقصان دینے والی چیز ہوتی ہے smoking دوسرا ہوتا ہے اگر آپ chronic alcoholic ہیں ہلکی ماترہ میں اگر آپ alcohol لیتے ہیں تو اس کا نقصان نہیں ہے لیکن اگر بہت زیادہ ماترہ میں آپ alcohol لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے یہ آپ کے پوری بوڈی کے function کو even liver کے function کو جب خراب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا اسپرمیٹو جنوسیس کا function بھی روک جاتا ہے تیسرا کارن یہ ہوتا ہے کہ آپ کئی بار صحت بنانے کے لیے کچھ anabolic steroids وغیرہ کا use کر لیتے ہیں decadurabolin جس میں بہت زیادہ common ہے وہ آپ کے testis strong کی level کو کم کرتا ہے اس کے کارن بھی آپ کا اسپرمیٹو جنوسیس کا process دھیما پڑ جاتا ہے اور کئی بارہ آپ کو الگ سی testis strong کا injection لینا پڑتا ہے ڈاکٹر کی صلاح کے بعد چودہ کارن ہوتا ہے کھٹی چیزیں اگر آپ بہت زیادہ کھٹی چیزیں لیتے ہیں جن کے اندر tartaric acid زیادہ پائے جاتا ہے تو وہ آپ کو نقصان کرے گا کم ماترہ میں وہ نقصان نہیں کرے گا لیکن زیادہ ماترہ میں tartaric acid یا چار جیسی چیزیں آپ کو نقصان کرتی ہیں یہ بھی آپ کے اسپرمیٹو جنوسیس کی process کو کم کرتی ہیں دوسری طرف اگر آپ citric fruits لیتے ہیں وہ آپ کو فائدہ کرتے ہیں tartaric acid دیکھیں اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ جب کھانے میں آپ نمک ڈالتے ہیں تو آپ کا سواد بڑھ جاتا ہے لیکن اگر وہی نمک زیادہ ہو جائے تو آپ اس کھانے کو نہیں کھا پاتے اسی طریقے سے یہ اسپرمیٹو جنوسیس کے process پہ اثر ڈالتا ہے تھوڑی ماترہ میں tartaric acid بہت ضروری ہے لیکن زیادہ ماترہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے تو ان چیزوں سے اگر آپ بچیں گے تو آپ اسپرموٹری جنوسیس کے process کو improve کر پائیں گے اور آپ کو جسپرم کا count ہے وہ بڑھ جائے گا اس کی motility بھی اچھی ہوگی اور اس کی health بھی اچھی ہوگی اب بات کرتے ہیں کہ اور کیا چیزیں ہم کھائیں جس سے یہ سارا process اور زیادہ strong ہو اور آپ کی health بھی بنی رہے آپ کا اسپرموٹری جنوسیس کا process بھی اچھا ہو اور آپ کا sperm count اچھا دیکھیں جب بھی آپ semen analysis کراتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے بات کی تھی diet کی آپ اگر اسپراؤٹس کا use کرتے ہیں جو انکورت اناج ہوتے ہیں اس میں ایک ایسی power ہے اسپرموٹری جنوسیس کو improve کرنے کی کہ آپ یقین نہیں کر سکتے تو آپ اسپراؤٹس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں دن میں ایک بار کے بھوجن میں صبح یا دوپیر میں آپ ضرور اسپراؤٹ use کریں یہ آپ کو فائدہ کرے گا دوسرا اشوگندہ آپ نے ایک دوائی کا نام سنا ہوگا اس کو ازگند کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پورڈر کے فارم میں بھی مل جاتی ہے حالانکہ بہت ساری دوائیاں بھی آپ مل جاتی ہیں تو یا تو اشوگندہ کی آپ tablets یا اس کا پورڈر شہد میں ملا کے استعمال کریں ڈائیبٹیک ہیں تو شہد نہ لیں اس کے علاوہ آپ اپنے کھانے میں لوم سننمن اور کالی مرچ کا ضرور استعمال کریں ساتھ ساتھ سفید الائچی کا زیادہ زیادہ استعمال کریں آپ ان کا پورڈر بنا کے شہد کے ساتھ اور اس اشوگندہ پورڈر کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ ان کو اکیلے بھی بھوجن کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ایک تو یہ آپ فارڈائسیک ہیں دوسرے آپ کے spermatogenesis کی پروسس کو پروف کرتے ہیں جس سے آپ کے اسپرم کا کاؤنٹ بڑھنے لگتا ہے ہری سبزیاں اور سی فوڈز آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں سی فوڈز میں آپ کو ایسے وٹامنس ملتے ہیں جو اس پروسس کو پورا کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں ہاں آپ اگر ریڈ میٹ لیں گے تو اس سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا آپ وائٹ میٹ ایگ اور سی فوڈ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو اس پروسس کو امپروف کرنے میں مدد ملے گی اور آپ کے اسپرم کا کاؤنٹ بڑھ جائے گا اس کے علاوہ موسلی کا استعمال جو ہے وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے آپ موسلی پورڈر بھی کسی بھی جگہ سے لے سکتے ہیں اور آسانی سے اس کو پانس سے سات گرام پورڈر صبح شام شاید کے ساتھ ملا کے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو اشوگندہ پورڈر کے ساتھ ملا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کو استعمال کرنے سے میں نے بہت ہی سمپل سے سرل چیزیں آپ کو بتائی ہیں آپ اپنے سپرم کے کاؤنٹ کو بہت تیزی سے بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر بہت ہی زیادہ کم ہے تو اس کے اور ریمیڈیز ہمارے پاس ہوتی ہیں اس کے لئے آپ سیدھے لکھ سکتے ہیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں یا ای میل میں اپنی ڈیٹیل چھوڑ سکتے ہیں پھر ہم ڈیٹیل میں آپ کو بات کر کے اس سکتے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کیسے آپ سپرم کاؤنٹ کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنی ہیلتھ کو شیئر کر لینا پہلی بار اگر چینل دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لینا بیل ایکن کا بٹن دبا لیں سو دیکھ اس طرح کی ہیلتھ انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو سمیہ پھی ملتے رہیں تینکیو تنیواد